موسیقی 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 سینٹر ہارورڈ کو تعاون پر آم کر دیا یہودی ریسرچز کو خصوصی سہولیات دی جا رہی ہیں پروجیکٹ کے لیے پنجاب حکومت کی سپانسرشپ کا بھی انکشاف ریسرچ میں کرونا کے مریضوں پر کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین دوا کا تجربہ کیا جا رہا ہے برچے کرونا کیسز پر لوگ ڈاؤن میں سختی کا فیصلہ 24 گھنٹے دورانیے میں صبح 10 تا 11 شام 5 تا 6 اور رات 8 تا 9 بجیر ناکابندی سخت کرنے کی ہدایت لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 7305 گاریاں اور موٹر سائیکلز بند 2127 مقدمات درش کیے جا جو گے جبکہ ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیوں پر سیف سیٹی آثورٹیز نے 10 سوٹ میں 45,000 چالاند جوا دیئے امریکہ میں فرسے پاکستانیوں کو واپس دانے کی اجازت مل گئی امریکہ فیزائی ٹرافک کے مہت میں نے قومی ائر لائن کو ایک ماہ کے دوران ایک درجن پروازوں کی اجازت دی جبکہ پاکستان آنے پالی ملکی اور غیر ملکی پروازوں نے دو مسافروں کے اکٹھے بیٹھنے پر پابندی آئے دو مسافروں کے درمیان ایک سیٹ خالی سوڑنا ہوگی سی اے اے نے نئی پالیسی مرتب کر دی کرونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز نرسز اور ٹی بی عملے کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہیٹ پروفیشنلز کی تنخواہوں سے بھی ڈیلیف فرنس کے لیے کٹھوٹی ڈاکٹرز اور ٹی بی عملے کا تنخواہ میں دو دن کی کٹھوٹی کے خلاف سرویسز اسپتال میں احتجاج وزیرعالہ نے نوٹس لے لیا محکمہ خزانہ کو کٹھوٹی سے روک دیا گیا منجاب حکومت کا مالی بہران مزید سنگین محکمہ خزانہ نے تمام محکموں کے ترقیاتی فرنس روک لیے ترقیاتی فرنس دفاق سے این ایف سی ایوارڈ ملتے ہی بہار کرنے کا انڈیا صبح حکومت نے پبلک سیکٹر ریسورسز اینڈ ریوینیو منجمنٹ پروگرام کے لیے مالی بینک سے چالیس ارب کا خرص لینے کی منظور دے دی گھر میں راشن ہے نمارکٹس میں کام چھوٹے تاجروں اور ملازمین کے گھروں میں نوبت فاکو تک پہنچ گئی حکومت کم از کم آن لائن بزنس کے لیے ایک ملازم کو دکان میں بیٹھنے کی اجازت دے ہارڈ روڈ شاہ علم مارکٹ آزم مارکٹ منٹ گمری مارکٹ کے تاجروں کا مطالبہ کہتے ہیں لوگ کرونا سے بچے تو بھوک سے مر جائیں گے لوگ ڈاؤن سے معاشی بہران انتہا کو پہنچ گیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو موصول ہونے والی بیس ہزار کالز میں سے سترہ ہزار راشن سے متعلق بیٹھنی ریسکیو کا سیٹی پورٹیو سے گفتگو میں انکشاف اکتیس کفالت سینٹر سے احساس پروگرام کے تحت اندھادی رقم کی پراہمی گزشتہ روز مزید آٹھ ہزار ساتھ سو چودہ مستحق شہریوں میں دس کروڑ پچھاس لاکھ تزائید رقم تقسیم کی گئے رمضان کا چھٹا روزہ بھی گزر گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیا ایز گوزیا کی قلت دور نہ ہو سکیں سورس پر نہ تو بیسن پراہم کیا جا سکا اور نہ ہی ڈالیں میجی کمپنی کی کجوریں بھی مارکی ٹریڈ سے زائد میں فروخت شہریوں کا حکومت سے ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا مطالبہ اور ٹی ٹونٹی میچز کے دوران سیف سٹی آتھارٹی کو فرنڈز کا اجرا میک پر خزانہ کو اعتراضات کا سامنا قوانین بائی پاس کر کے لاؤ این آرڈر فرنڈ سے گرانٹ جاری کر کے آرڈٹ پیدا سے بچنے کے لیے افتران میں سر جھوڑ لیے